اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ دوستو آج کا بزنس آئیڈیا بہت کمال ہے بہت لو انویسٹمنٹ بہت زیادہ منافع گھر کے بجلی کے کنیکشن پہ یہ مشین با آسانی چل جاتی ہے اس کا شور بھی بہت کم ہے اور گھر کے کسی بھی کمرے میں اسے لگا کے بہترین رسک حلال کمائیں اگر آپ اس مشین کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو پوری دیکھئے گا سکپ نہ کیجئے گا تو چلیے ویڈیو کے طرف پڑھتے ہیں دوستو یہ مشین بہت سستی ہے اس میں تیار ہونے والی پروڈکٹ کے لیے خریدہ جانے والا راہ مٹیریل بھی بہت سستا ملتا ہے پر اس سے تیار شدہ پروڈکٹ مہنگے دامو پکتی ہے اور اس کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے دوستو یہ مشین سیمی آٹومیٹک ہے اس کا نام ہے انسینس سٹکس میکنگ مشین اور عام الفاظ میں یہ اگر بتی بنانے والی مشین ہے بہت ہی کم بجلی کا استعمال کرتی ہے اس میں لگی ہوئی موٹرز ناٹ برننگ ہیں اور ڈائیز کو دیکھیں تو وہ ہمیشہ چلنے والی ہیں دوستو اس مشین کو آپ چوبیس گھنٹے چلا کے پروڈکشن لے سکتے ہیں اس کاروبار کو کرنے کے لیے صرف آپ کو ایک عدد مشین خریدنا پڑنی ہے اور ساتھ میں اگر اگر بتی بنانے والا راہ مٹیریل جس میں لکڑی کا برادہ لکڑی کا پاورڈر اور سا پاورڈر اور لکڑی کی سٹکس اب بات کر لیتے ہیں مینوفیکچرنگ کی آپ سا پاورڈر اور لکڑی برادے کو ملا کر آٹے کی طرح گھوند لیں اس کو مشین کے اوپر باول میں ڈال دیں ایک طرف سٹکس لگا دیں لیں جی مشین اگر بتیاں بنا کر باہر پھینکتی جا رہی ہے اب ان کو خوشبو لگا کر خوشک ہونے کے لیے رکھ دیں خوشک ہونے کے بعد ان کو اچھی پیکنگ میں ڈالیں اور مارکیٹ میں اچھے داموں فروخت کر دیں دوستو اس مشین کی پروڈکشن سپیڈ بہت اچھی ہے ایک منٹ میں تقریباً دو سو پیسز بناتی ہے اس کو چلانے کے لیے صرف ایک بندے کی ضرورت ہے مشین آٹھ نو دس بارہ اور سولہ انچز والی اگر بتیاں تیار کرتی ہے مال تیار ہو گیا اب آ جائیں اسے ڈسٹریبیوٹرز کو کیسے دینا ہے سیلزمن کو جی تو دوستو مال تیار ہو گیا اب اسے بیچنا کیسے ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اسے مارکیٹ میں لے جائیں ڈسٹریبیوٹرز کو دیں سیلزمن کو دیں اور پھر دیکھتے جائیں کہ مال کیسے بکتا ہے آپ مال بناتے جائیں گے مال بکتا جائے گا آپ بنا بنا کے تھک جائیں گے لیکن مال پورا نہیں ہوگا جی تو دوستو آج کا ہمارا بزنس آئیڈیا آپ کو کیسا لگا اسی طرح کے بزنس آئیڈیاز کو لینے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کیا ایکن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والا ہر بزنس آئیڈیا آپ کو وقت پر مل سکے اگلے بزنس آئیڈیا تک ہمیں اجازت دیں اللہ نگے بان